اگر آپ پاکستان اور آزاد کشمیر کو ملانے والے کوحالہ پلک کو پار کر کے دریائے جہلم کی مخالج سمت مظفرہ آباد کی طرف سفر کریں تو آپ کو ہر طرف ہریالی برپوش پہاڑ اور درخت ملیں گے اس وادی سے گزرتے ہوئے برسالہ گاؤں کے سنگم پر دریائے جہلم کے کنارے ایک ڈاگ بنگلہ خصوصی شہرت کا حامل ہے یہ امارت ایک قومی ورثے کی مانن ہے اس ڈاگ بنگلے کو قائد آزم میموریل ہٹ برسالہ کے نام سے جانا جاتا ہے اس تاریخی ریسٹ ہاؤس میں بانی پاکستان قائد آزم محمد علی جنہ نے قیام کیا تھا اور ان کے زیر استعمال اشیاء یہاں پر موجود ہیں قائد آزم محمد علی جنہ نے 26 جولائی 1944 کو کشمیر کے دورے کے دوران سرینگر سے راولپنڈی جاتے ہوئے محترمہ فاطمہ جنہ کے ہمرا یہاں قیام کیا تھا قائد آزم نے یہاں قیام کے دوران کشمیری رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کی تھی یہ ریسٹ ہاؤس اسلام آباد سے 100 کلومیٹر جبکہ مری سے 40 کلومیٹر دور مزفر آباد روڈ پر واقع ہے یہاں سے مزفر آباد کا مزید فاصلہ 30 کلومیٹر ہے یہ ریسٹ ہاؤس مقامی تراشیدہ پتھر قیمتی لکڑی اور چادر سے بنے خوبصورت فن تعمیر کا مظر ہے انیسویں صدی میں انگریزوں نے بڑے پیمانے پر برسگیر میں ڈاگ بنگلے بنائے ان ڈاگ بنگلوں کا بنیادی مقصد ڈاگ بھیجنا اور سرکاری افسران کی مزبانی کرنا تھا یہ امارتیں ہر دس سے بیس میل کے فاصلے پر بنائی گئیں تاکہ اس وقت گھوڑے پر سفر کرنے والے سرکاری افسران یہاں قیام کر سکیں انگریزوں کے بعد مغلوں اور ڈوگرا حکمرانوں نے اس روایت کو برقرار رکھا برسالہ ڈاگ بنگلہ ڈوگرا حکمرانوں نے تعمیر کروایا برسالہ ڈاگ بنگلہ تقسیم کے بعد لمبے عرصے تک بند رہا دو ہزار ایک میں اس وقت کی حکومت نے اس کی تازینوں آرائش کر کے اسے کھولنے کا فیصلہ کیا یہ امارت دو ہزار پانچ کے قیامت خیز زلدلے میں مکمل طور پر محفوظ رہی یہاں قائد عاظم کے عارضی قیام کے وقت زیر استعمال رہنے والی اشیاء جن میں سٹڈی ٹیبل کرسی اور پلنگ ہیں کو محکمے نے محفوظ کر کے یادگار کے طور پر رکھا ہے سیاہ اور تاریخ کے شکین افراد اس ریسٹ ہاؤس کا وزٹ کرتے ہیں اور دنیا کے شور و گل سے دور قدرتی رانائیوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں یہاں آپ دریائے جہلن تک پیدل بھی جا سکتے ہیں